شہر میں تین دنوں میں زمین کے دام ڈبل ہو گئے جی ہاں آپ جان کر حیران رہ جائیں گی کہ شہر میں زمینوں کی قیمت کو آگ لگ گئی اور صرف تین دن میں قیمت دگنی ہو گئی ملک میں تیسری بار نریدن مودی کی حکومت آنے کے بعد ریاست آندرپدیش کے سہر امروطی میں زمین خریدنا مخال ہو گیا بھارہ جون کے بعد تو زمین کی قیمت ڈبل ہو چکی ہے ریاست کے مستقبل کے وزیرالہ چندر بابو نائیڈو کے لیے لگتا ہے کہ اچھے دن آگئے ہیں چندر بابو بارہ جون کو امروطی میں آندرپدیش کے وزیرالہ کی حیثیت سے حلف اٹھائیں گے تاہم ان کے منصب سنبھالنے سے قبل ہی یہاں زمین کی قیمت تین دن میں دگنی ہو گئی وزیرالہ بننے والے چندرہ نے اعلان کیا کہ وہ امروطی کو اس ریاست کا سبز ریاست بنائیں گے اور اسے ترقی کی جانب غامزن کریں گے ان کے اعلان کے بعد پروپرٹی کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ ہوا اور اس سے قبل 2014 سے 2019 تک ریاست کے وزیرالہ رہے ہیں اسی مدت میں چندر بابو نائیڈو نے امروطی کو دارل حکومت بنانے کی چدریز پیش کی تھی اب وہ چاہتے ہیں کہ امروطی کو ماحول یادتی لحاظ سے مزید خوشحال بنائیں یہ شہر ویجی وارڈا اور کنٹور شہروں کے درمیان میں واقع ہیں اور 39 گاؤں پر مشتمل ہیں بھارت کے موقع اکبار کے مطابق لوگصبہ انتخابات کے نتائج آنے کے بعد اندرپدیش کے امروطی شہر میں ریل سٹیٹ کی قیمتوں میں 50 سے 100 فیصد اضافہ ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ چندر بابو نائیڈو شروع سے ہی امروطی شہر کو دارل حکومت کے طور پر ترقی دینے میں دلچسپی رکھتے ہیں اس لیے اگر آنے والے دلوں میں یہ اعلان کیا جاتا ہے تو اس سے امروطی کو کافی فائدہ ہو گیا اس شہر میں 2019 میں زمین کی قیمتیں 25000 سے 60000 سکوئر یارڈ تھی جگن موہن رڈی کی حکومت کے قیام کے بعد قیمتیں 9000 روپے سے 18000 روپے سکوئر یارڈ ہو گئی اب چندر بابو نائیڈو کے اقتدار میں واپسی کے بعد یہاں زمین کی قیمت 30000 روپے سے 7000 روپے سکوئر یارڈ ہو گئی ہے